اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے موکسین اور آپ دیکھ رہے ہیں موکسین ٹیکنیکل ہیرو یوٹیوب چینل جی ہاں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ یوٹیوب پر چینل نیم کیسا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں چینل نام کے حوالے سے تمام تک تفصیلات سب سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ چینل کا نام یونیک ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا جو چینل کا نام ہو تو یوٹیوب پر اور کسی کا چینل کا نام نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یوٹیوب پر جا کے اپنے چینل کا نام یعنی کہ جو نام آپ نے سوچا ہوا ہے وہ سرچ بار میں آپ نے سرچ کر لینا ہے مزید آگے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو اس طرح کا چینل نیم مل جاتا ہے تو آپ نے وہ چینل اپنے ذہن سے ہٹا دینا ہے اور کوئی اور چینل کا نام رکھ لینا ہے اس کو بھی آپ نے سرچ کر رہینا ہے اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی بھی چینل یوٹیوب پر نہیں ملتا اگر ایک ورل بھی آپ کا ڈیفرنٹ ہے تو کوئی بات نہیں لیکن سیم ٹو سیم آپ کا جو رکھا ہوا نام آپ سرچ کر رہے ہیں چینل نیم رکھنے کے لیے وہ اگر مل جاتا ہے یوٹیوب پر تو آپ کو وہ چینل کا نام نہیں رکھنا چاہیے اس کی تھوڑی سی گنجائش آپ کو ملتی ہے جو میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فلٹر کا اپشن آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے فلٹر میں جا کے آپ نے جو چینل کا نام رکھا ہے اس پر سرچ کرنے کے بعد فلٹر کا اپشن پر جا کے چینل پر کلک کر کے دیکھ لینا ہے اگر آپ کو پھر بھی اسی حوالے سے چینل کا نام نہیں ملتا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہیشٹیک لگا کے اپنے چینل کا نام جو آپ سوچ رہے ہیں سرچ کر لینا ہے ہیشٹیک کے ساتھ بھی اگر آپ کا چینل کا نام مل جاتا ہے تو آپ نے وہ چینل کا نام نہیں رکھنا لیکن اگر تینوں طرح کی صورت میں یعنی کہ ہیشٹیک لگا کے پیلٹر میں چینل لکھے اور ویسے ہی سرچ میں اگر آپ کو چینل کا نام یوڈیوب پہ نہیں ملتا جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو بیلنگ گوٹ آپ رکھ سکتے ہیں دوسری نمبر پہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے جو چینل کا نام رکھنا ہے وہ آپ کے کونٹنٹ یعنی کہ جس طرح کا آپ نے مواد اپلوڈ کرنا ہے اپنا کونٹنٹ اپلوڈ کرنا ہے یوڈیوب پہ ملتا جلتا نام اس کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے جیسے کہ میرا چینل ٹیک کے اوپر ہے اور میرا نام جو آپ کو بتا دیتا ہے نام ہی بتا دیتا ہے کہ یہ ٹیک کا چینل ہے یعنی کہ مخصن ٹیکنیکل ہیرو ٹیکنیکل جو بیٹ میں لفظ ہے وہ یہ شو کر دیتا ہے کہ ٹیک کے اوپر یہ چینل بنا ہوا ہے اگر آپ ایک بلاگر ہیں تو بلاگ کے اوپر چینل بنا رہے ہیں تو آپ نے اپنا نام کے ساتھ محسن بلاگر یعنی کہ آپ کا نام مخصن ہے یعنی کہ میرا نام محسن ہے تو محسن بلاگر آپ نے لکھنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو سننے والے کو ساتھ ہی پتا جال جاتا ہے یہ بندہ بلاگر ہے بلاگ پر ویڈیوز بناتا ہے فرسٹ آف آل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا چینل نیم یونیک ہونا چاہیے جس کو آپ نے فلٹر کر کے یوٹیوب پر سرچ کر لینا ہے کہ آپ کے جو چینل نام سوچا ہوا ہے اس کے نام سے پہلے کوئی چینل موجود نہ ہو دوسرے نمبر پہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا چینل نام وہ آپ کے کام کے ریلیٹیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کی چینل کے نام سے ہی آپ کا کام پہچانا جائے تو تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا چینل نیم ٹو ورڈ کا ہونا چاہیے یعنی کہ دو ورڈ کا اگر آپ کو چینل نیم مل جاتا ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے یونیک نیم بھی اور یہ شارٹ چینل نیم جو ہے یہ دونوں آپ کے لئے پیدا مند ہوتے ہیں چینل کو سرچ مل آنے کے لیے یعنی کہ یونیک نیم بھی سرچ مل زیادہ جلدی آ جاتا ہے اور چینل کا نیم اگر شارٹ ہو یعنی کہ دو ورڈ میں ہو تو بیسٹ ہے یعنی کہ یہ دیکھیں میرا چینل جو ہے وہ مخصن ٹیکنیکل ہیرو ہے اگر مخصن ٹیکنیکل ہوتا تو کافی بیسٹ تھا میرے لیے آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آیا ہوگا کہ میرا خود کا چینل جو ہے وہ تین ورڈ میں مشتمل ہے کم سا کم دو اور زیادہ سے زیادہ تین ورڈ ہونے چاہیے تو میرے دو اس لیے نہیں ہیں کیونکہ میرے نام سے یعنی کہ مخصن ٹیکنیکل میں نے چینل کا نام رکھنا تھا اسی طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فریٹر کر کے آپ نے سرچ کرنا ہے میں نے سرچ کیا تو میرے مخصن ٹیکنیکل جو نام رکھنے میں تھا وہ جو سایدہ چینل اس پر مجود تھے اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں نے مخصن ٹیکنیکل ہیرو لگایا تو اگر یہ آپ کے مائن میں بھی کوسچن آ رہا ہے کہ ابھی آپ یہ ویڈیوز دیکھ کے اپنا چینل کا نام چین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں انفارمیشن میں آپ کو دیتا چلوں کہ اگر آپ کے چینل مونٹائز ہے ریا ہے تو بھی آپ یہ چینل کا نام چین کرسکتے ہیں یوٹیوب کی پالاسی بدلتی رہتی ہے اگر ایک بار چینلکا نام چین کرنے بعد ایک مہینہ تک تقریبا آپ دوبارہ نہیں چین کر سکتے ہیں یا تین مہینہ تک اس کی جنگ کرتا رہتا ہیں اسی ح Size سے آپ اپنے چینل کا نام چینج کرسکتے ہیں اگر تو آپ نام چینلältدائز دیکھ میں مونٹائز میں کیا جانس کے چینل بھی 있지만 اب چینلل کے نام چین کرسکتے ہیں مان لگے کہ ویریفکیشن بیج آپ کو اگر ملا ہوا ہے تو بھی آپ یوٹیوب پہ اپنا چینل نیم چین ہی تو کر سکتا ہے لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ویریفکیشن بیج یا اس طرح کا اور بھی کچھ آپ کو ملا ہوا ہے یوٹیوب والوں کی طرف سے تو وہ کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ پرمننٹلی کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سے یوٹیوب آپ کو سینڈ کر دیتا ہے یعنی کہ دے دیتا ہے لیکن اس کا ایک پروسس چلتا ہے چیک آؤٹ کرنے کے بعد یہاں کچھ دن لگ جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو سیم نام مل جاتا ہے تو آپ نے لازمی وہی نام رکھنا ہے تو تھوڑی سے گنجائش آپ کے پاس موجود ہے آپ نے وہ چینل پہ جانا ہے اس کو سرچ کرنا ہے کہ یہ جو چینل ہے وہ کافی بڑا تو نہیں یعنی کہ ہزار سبسکرائبر سے زیادہ تو نہیں اس کے سبسکرائبر اگر اس نے ہائیڈ کی ہوئے ہیں تو بھی آپ اس کی ویڈیوز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لمبی ویڈیو یعنی کہ کتنی ویڈیوز اس نے اپنی ارلوڈ کی ہے حاصل طور پر لا پاسٹ اس کی ویڈیوز آپ نے لازمی دیکھنی ہے کہ وہ کچھ دن پہلے کی ویڈیو تو نہیں یا کچھ ماہ پہلے کی ویڈیو تو نہیں اگر وہ کافی پرانی ویڈیوز ہے یعنی کہ اس پہ کام نہیں کر رہا تو آپ کے پاس گنجائش موجود ہے کہ آپ اسی نام سے اپنا چینل بنا کر اس پہ کام کر سکتے ہیں